اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کمال کی پولیٹیکل موب ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ انٹرویو کیا ہے ندیم ملک صاحب کے پروگرام کے اندر اور ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ادم اعتماد کی موب تھی یہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر آئی تھی اب جنرل باجوہ کی اجازت سے آئی تھی یہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر آئی تھی یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ جنرل باجوہ نے اجازت دھی تھی تو اس کے بعد آئی تھی مولانا مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے انسائیڈ جو ڈوائلپمنٹس ہو رہی تھی ہمارے بھی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں ہمارے لوگ تو ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ نہیں آنے دے رہا تھا آدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ عمران احمد خان نیازی کے ٹھیک ہے نا وہ میلے بی بی والی آپ نے تصویر تو دیکھی ہوگی اتنی محبتیں تھیں اور پھر اس کا اطراب بھی ہو چکا ہے تو نہیں آنے دے رہا تھا تو اس نے اجازت دینی تھی تو پولٹیکل پارٹیز نے موو کرنا تھا نا پولٹیکل پارٹیز کو پہلے اس نے بند کر کے اندر ٹکا ہوا تھا تو اب وہ باجوہ صاحب سیاست کرنا چاہ رہے تھے تو ساری عمر اگر آپ نے سپاہ گری کی ہے اور آخری عمر میں آگے آپ سیاست کرنا چاہیں گے تو خطاق آئیں گے آپ سے سیاست نہیں ہو پائے گی تو مولانا نے یہ انٹرویو دے دیا اس کو پی ٹی ای اٹھا کے چل پڑی ہے کہ دیکھیں جناب یہ گواہی آگئی ہے کہ نواز شریف نے کہا کسے نواز شریف نے کہا ڈاکٹر حسین اکانی سے ڈاکٹر حسین اکانی نے کہا ڈیویڈ لو سے نہیں کہا اس نے کہا اور انہوں نے میرے باجوہ کو کہا اور باجوہ نے میری حکومت گرا تھی باجوہ صاحب آپ کے پیر اتار بن کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کی حفاظت پر بیٹھے ہوئے تھے تو جب ان کو تیسری چوتھی اٹیمٹ کے اندر نظر آیا کہ اب بات نہیں بننی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پائن پھر جا کے کارلو کام اپنا تو کام ہو گیا اب اس کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے اور جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہو تو بڑے بڑے جو ان کے آمیان ہیں ان کے آئی ڈی سے یہ ٹویٹس کروائے جاتے ہیں اور ان کے وی لاغز بھی کروائے جاتے ہیں اچھا جیسے ہی مولانا کا یہ بیان آتا ہے اس کے بعد پھر دو ڈیویلیمنٹس ہوتی ہیں ایک ڈیویلیمنٹ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وفت جو ہے وہ مولانا کے گھر پہ حاضر ہوتا ہے اور مولانا تہتر کے آئین کے تناظر کے اندر ان سے پوچھتے ہیں شرم تو آ رہی ہوگی آپ کو مولانا آگے سے پوچھتے ہیں کہ شرم تو آ رہی ہوگی آپ کو ڈوب کے مرنے کو دل تو کر رہا ہوگا آپ کا بارال وہ جاتے ہیں وہاں پہ اور ایک دم پتا چلتا ہے کہ نبی خبر آئیے مولانا میرا مولانا ساڑھا پائیے اور وہ مولانا کی تعریف و تعصیف کے اندر پہلی پہلے لمحے کے اندر جو ہے نا وہ ٹویٹ کر دیتا ہے ڈاکٹر شباز گل جو ہے وہ مولانا کے خلاف ٹویٹ کر دیتا ہے پھر خبران دی ہوئے نہیں نہیں یہ تھی اپنی ہے وہ فوری ڈیلیٹ کر کے نا تو پھر مولانا کی تعریف و تسری دامت برکاتو ہوں ان کے نام کے ساتھ ذکھنا شروع کر دیتے ہیں یوتھی ہیں مزہ بڑا آ رہے ہیں مولانا کے موں سے اپنا یوتھیوں کے گندے اور غلیص موں سے جب آپ مولانا سنتے ہیں تو مزہ بڑا آ رہے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں میں تو اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے اندر تیہ ہوا تھا کہ ہاؤس کے اندر اور ہاؤس کے باہر اب ہم نے پی ٹی آئی کو کوئی اوڈا نہیں لینے دیا ٹھیک ہے مجھے یہ لگ رہا یہ ان کی انڈرسٹیننگ ایک تو ہے پرائی میرسٹر کا اوڈا ہوتا ہے آئی نہیں ہوتا کوئی نہیں لینے دینا دوسرا اوڈا کون سا ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا اگر شباز شریف پرائی میرسٹر بنتا ہے تو لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے بلاول بوٹو زرداری بنیں گے ٹھیک ہے تاکہ ان کی سیاست جو ہے وہ چل سکے ٹھیک ہوگئے اچھا جی اور اگر بلاول بوٹو زرداری پرائی میرسٹر بنتے ہیں تو لیڈر آف دا اپوزیشن چاچو بنیں گے تاکہ وہ آپس سے کھیڑا ٹھیک ہے نا چڑی چکہ آپس سے کھیڑا سمجھ لگی نا تو آن وہ آنگے تو گاند کرنگے لیکن یہ آپس میں کھیلیں سپورٹ بھی کریں اور اپوزیشن کا بھی اچھا اس کے بعد ایک تیسرا بھی لیڈرشپ ہو سکتی تھی اور وہ لیڈرشپ تھی جو کہ عمران احمد خان نیازی نے دو ہزار تیرہ سے آن ورڈ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اور وہ ہے سٹریٹ پروٹیسٹ کی لیڈرشپ اب مولانا چلے گئے ہیں تو سٹریٹ کا جو پروٹیسٹ ہوگا سڑک جو گرم کرنی ہے یہ سڑک میں جا کے جو احتجاج کرنا ہے اب تو مولانا کی سربراہی میں ہی ہوگا نا بھائی کیونکہ ان کے پاس تو پروٹیسٹ کے لیے قیادت نہیں ہے اگر پروٹیسٹ کے لیے قیادت ہوتی تو اب تاکہ جتنی بھی انہوں نے کالز دی ہیں دوسری دفعہ جیل میں جانے کے بعد دور لے کے روٹیاں پکا کے تو کھلانے کے لیے اور کیمہ گوشت لوگوں کو پکا کے کھلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تفلق جب ادبان نکلتی نہ نہیں نکلے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے مجلس عبادت المسلمین سے ادار لیے تھے پروٹیسٹر پھر تحر القادری آ گیا ہونی پروٹیسٹر کوئی نہیں ہے مولانا کو رینٹ اے پروٹیسٹ کے لیے بلا رہے ہیں اب مولانا مولانا ہے نا بھائی اپنا دیوبند کی جو سیاست ہے اس میراس کے امین ہیں نا اور سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اہل دیوبند کو سیاست کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا آپ ان سے تو نہیں کھیل سکتے نا کیا قیل تو مولانا جو ہیں وہ اس سیاست کے امین ہیں بلکہ وارث ہیں تو انہوں نے جو ہے جو چال چلی ہے میری رائے کے اندر میں جس طرح اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جو سٹریٹ میں پروٹیسٹ کا ان کے پاس کوئی آپشن ہو سکتا تھا یا قیادت ہو سکتی تھی کہ سڑک کے اوپر کون قیادت کرے گا مولانا جا کے اس عہدے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہ لیڈرشپ بھی ان سے چھین لی ہے یعنی کہ نہتا کر کے مارنے کا ان کا ارادہ ہے ٹھیک ہے نا تو بہرحال دوسرا ایک اس کا پرسپشن یہ بھی ہے کہ مولانا جو ہیں وہ جو ہمارے ہاں مقتدرہ ہے اس سے مخاطب ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو اقتدار ہے اس میں ان کو حصہ دیا جائے مولانا نے بننا تھا صدر ٹھیک ہے اور صدر بنانے کا وعدہ ان سے نواز شریف صاحب نے کیا تھا اب نواز شریف صاحب جب خود نہیں وزیر آزم مان رہے تھے ان کو صدر کیسے بنائیں گے مولانا کو تو یہ بھی نظر آتا نا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہ ایک دوسرا پہلو ہے اس پورے خزیے کا تو لہٰذا اب انہیں پولیٹیکل سپیس کس نے دینی ہے جس نے ان کی پولیٹیکل سپیس محدود کی ہے اور وہ پاکستان کی مقتدرہ ہے تو جنہوں نے ان کو پولیٹیکل سپیس دینی ہے وہ ان سے ڈائلاغ کرنے ہیں کہ اچھا پھر میرے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے ٹھیک ہے میں ساری پڑھنے خود کو پڑھنے والی گالیوں کو بھلا کے اس نیچ آدمی سے بھی ہاتھ ملا سکتا ہوں اگر تم نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ والا رویہ جاری رکھا تو بنیادی طور پر مولانا مقتدرہ سے مخاطب ہیں بھائی ٹھیک ہے نا اور بلکل انہیں یہ کرنا چاہیے وہ سیاست کرنے گھر سے آئے ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ الخدمت کا کوئی سوشل ویلفیر کا کام تو کرنے نہیں نہ آئے تو اگر سیاست کے اندر انہیں بڑک لگانی پڑتی ہے للکار کرنا پڑتا ہے کسی کو للکار نہ پڑتا ہے ٹھیک ہے کسی کو جھنجوڑنا پڑتا ہے کسی کے سامنے جا کے نعرہ لگانا پڑتا ہے تو انہیں لگانا چاہیے تو یہ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ مولانا مقتدرہ سے مخاطب ہیں کہ پائین سادھا حق ہے تیراک ٹھیک ہے اور تیسرا اس کا اور بھی ایک پہلو ہے کہ آپ دیکھئے اس طرح سے مولانا نے عمران احمد خان نیازی کو ایک دفعہ پھر بے نقاب کیا ہے کہ یہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اس کے فالور جو ہیں وہ اقتدار کے لیے کسی بھی نیچلی لیول تک جا سکتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے باراللہ اس کے جتنے بھی پہلو نکال نہیں جائیں مجھے تو اس کے ان دو تین پہلووں کو جو ہے وہ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں تو انجوائے کر رہا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں احمد خان نیازی نے مین سٹریم پولیٹکس کی طرف جو ہے وہ مراجعت اختیار کر لی ہے مین سٹریم پولیٹکس کے اندر عمر ایوب کو ووٹ دیں گے جو ہے مارشاللہ گزیدہ تمام سیاسی پارٹیاں بڑی کمال کی بات ہے مین سٹریم پولیٹکس کی طرف کوئی مراجعت نہیں ہے بنیادی طور پر سیاست ہو رہی ہے اس وقت بہت لیکوڈ محول جس کو کہنا چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ تمام پلیئرز اور باؤنڈری لائن پہ بیٹھنے والے تمام ایکسٹرا جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رول پہ لے کر رہے ہیں کل سیدلت سین نے اپنے پروگرام کے اندر چلتے چلتے ایک بات کہی کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ گروپ گنڈا جو ہے ملک ریاض وہ اس بات کے اوپر پیسے لگا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طور پہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے معاملات سیٹ ہو جائیں ویسے طلت بھائی سیدی میں ارض کروں کہ چاچو کے ساتھ بھی ملک ریاض کے تعلقات کچھ خراب نہیں ہیں چاچو سولہ ماہ حکومت میں رہے ان کی حکومت کے پندرویں ماہ جا کے قاضی فائز عیسیٰ نے ملک ریاض کے پیسے چھین کے اکاؤنٹ میں ڈالیں ملک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ملک ریاض جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کے انکل ہے اور الزام یہ بھی لگتا ہے کہ سلمان جو ہے وہ ان سارے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے اور اس وقت اس وقت جو گالم گلوچ مریم نواز شریف کو ہوتی ہے الزام یہ بھی لگانے والے لگاتے ہیں درونے خانہ والے کے اس کے پیچھے سلمان شہباز ہوتے ہیں میں اس پہ بلیو نہیں کرتا لیکن جو وہ دلائل دیتے ہیں یا وہ ثبوت پیش کرتے ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور ہر اس انکر ہر اس تفسرہ نگار کہ جن سے نواز شریف اور مریم نواز شریف کے جن کے موں سے گندو اوبلتا ہے ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر سلمان شہباز کے دستپاہ جو ہوتے ہیں ان کے نشانات موجود پائی جاتے ہیں سمجھ تو آپ گئے ہیں میں ہمیں ذرا رنگبازی کیتی لفاظی کیتی فلاورنگ کیتی تو خیر یہ تھے جملہ مترضہ آ گیا تو تلت بھائی وہ جو ہیں وہ اپنے اپنا ان کے تو اور بھی رابطے ہیں اگر چاچو پرائم میسٹر بننے جا رہے تو چاچو جو ہیں میرا مطلب ہے ان کے تو صاحبزادے ملک ریاض کو انکل کہتے ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ملک کی ظلفوں کے سب حصیر ہوئے سارے میر تو مراد حامد میر نہ سمجھ لینا کہتے میرے والوں نہیں اگر تسی آپ سمجھنا تو اپنی مرضی ہے تو خیر ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کی ظلف ملک کی ظلفوں کے سب حصیر ہوئے آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے